نیو یارک کا جان ایف کینیڈی ائرپورٹ دنیا کے بیس مصروف ترین ہوائی اٹو کی فیرس سے باہر ہو گیا اب اس کے جگہ انڈیا کے اندرا گاندی ائرپورٹ نے لے لی ہے کس ملک کا کون سے ائرپورٹ زیادہ مصروف ہے کہاں سے کتنے مسافر سفر کرتے ہیں اس دلچسپ معلومات کا تفصیلی احوال جانتے ہیں سادیہ سغیر کی اس ریپورٹ میں فضائی سفر کو دنیا میں مختصر ترین سفر تسلیم کیا جاتا ہے جس سے ہزاروں میلوں کا سفر بھی چند گھنٹوں میں سمٹ جاتا ہے دنیا بھر میں کموں بیش پچاس ہزار سے زائد ائرپورٹ ہیں لیکن ان میں صرف بیس ائرپورٹ کو مصروف ترین سمجھا جاتا ہے ائرپورٹ کانسل انٹرنیشنل نے دنیا کے بیس مصروف ترین ائرپورٹ کی فہرس جاری کر دی ہے تاہم اس میں ایک بڑی تبدیلی دونما ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ نیو یورک کا جان ایف کینٹی ائرپورٹ دنیا کے بیس مصروف ترین ائرپورٹ کی فہرس میں سولوے نمبر پر تھا لیکن اب اس فہرس میں ہی نہیں رہا اور اس کی جگہ انڈیا کے اندرہ گاندی ائرپورٹ نے لے لی ہے امریکی ریاست جوجیا کا سات رنوے پر مشتمل ہارٹس فیلڈ جیکسن اٹلانٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ 21 سالوں سے پہلے نمبر پر ہے صرف گزشتر سال اس ائرپورٹ سے 10 کروڑ 49 لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر کیا چین میں 182 کمیشنل ائرپورٹ ہیں لیکن دنیا کے دوسرے مصروف ترین ائرپورٹ کا احزار پیجنگ کیپٹر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو حاصل ہے اس ائرپورٹ سے 2079 کروڑ 58 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوئے بلند امارتوں کا شہر اور بینو لکھوامی پروازوں کا مرکز دوبھر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے 8 کروڑ 25 لاکھ سے زائد مسافروں کا گزر ہوا یہ اس پہرست میں 30 نمبر پر ہے تکنولوجی اور ترقی کی پہچان جاپان اس پہرست میں بھی اُبھر کر اپتدائی نمبروں میں آ رہا ہے ٹوکیو ہانیڈا ائرپورٹ 2016 میں چھٹے نمبر پر تھا جو پچھلے سال 8 کروڑ 46 لاکھ سے زائد مسافروں کے گزرنے سے چوتھے نمبر پر آ گیا ہے روشنیوں اور عشرت کے شہر لاؤس اینجلس کا نام کس نے نہیں سنا ہالی ووڈ کی شخصیات اس ائرپورٹ کو تواتر کے ساتھ استعمال کرتی ہیں یہ اس پہرست میں پانچوی پوزیشن پر ہے ریپورٹ کے مطابق 8 کروڑ 45 لاکھ مسافروں نے 2017 میں لاؤس اینجلس انٹرنیشنل ائرپورٹ کو استعمال کیا ہے شکاگو اوہار انٹرنیشنل ائرپورٹ اس پہرست میں چھٹے نمبر پر ہے شکاگو اوہار انٹرنیشنل ائرپورٹ اوہار ائرپورٹ شکاگو اوہار یا صرف اوہار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے 1998 تک اوہار ائرپورٹ پیسنجرز کے حساب سے دنیا کے مصوف تین ائرپورٹ کے نام سے جانا جاتا تھا گزشتہ برس 7 کروڑ 98 لاکھ افراد نے یہاں سے سفر کیا فہرست میں 7 پوزیشن پر برکرار لندن ہیترو ائرپورٹ کا موپیش 80 ائر لائن کے زیر استعمال ہے جو کہ 84 ممالک جاتی ہیں یہ یورپ کا مصوف ترین ائرپورٹ کہا جاتا ہے اس ائرپورٹ میں 6 رنوے موجود ہیں جس سے 7 کروڑ 39 لاکھ مسافروں نے سہولت حاصل کی ہونگ کونگ کی معیشیت میں اس ائرپورٹ کا بہت بڑا کردار ہے ہونگ کونگ انٹرنیشنل ائرپورٹ 100 سے زائد ائر لائن کے زیر استعمال ہے جو کہ دنیا کی 180 ممالک تک جاتی ہے مصوف تین ائرپورٹ کی فہرست میں یہ 85 نمبر پر ہے 7 کروڑ 28 لاکھ مسافروں کا یہاں سے گزر ہوا چین کے عبادی کی طرح شنگھائی پیورڈان انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سفر کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے کنیکٹنگ پروازوں سے سفر مکمل کرنے والے اس ائرپورٹ سے بہت بھی واقف ہیں یہ ایک سال قبل 7 کروڑ 7000 مسافروں کی منزل بنا اسی لیے ایسی آئی کی فہرست میں 90 نمبر پر موجود ہے خوشموں کا شہر اور فرانس کا دارل حکومت پیریس کا ائرپورٹ دنیا کا دسوہ مصوف ترین ائرپورٹ ہے اس ائرپورٹ کو روائزی ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ان ائرپورٹ میں شامل ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ گھومنے والی قوم کو سہولیات پراہم کرتا ہے پچھلے سال 6 کروڑ 96 لاکھ افراد نے پیریس ائرپورٹ کو استعمال کیا 11 نمبر پر ایمسٹرڈیم ائرپورٹ ہے جسے یورپ میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ائرپورٹ سمجھا جاتا ہے 2017 میں اس ائرپورٹ سے 6 کروڑ 85 لاکھ مسافر سفر کر چکے ہیں ڈیلیس فورٹ ورٹ ائرپورٹ 11 سے 12 نمبر پر آگیا اس ائرپورٹ کی کارکردگی 2016 سے بند ہے اور اس وقت یہاں سے 6 کروڑ 71 لاکھ افراد نے سفر کیا تھا گوانگزو بیون انٹرنیشنل ائرپورٹ نے ایک سال میں تین درجے ترقی کی 6 کروڑ 69 لاکھ افراد نے اسے سفری سہولت کے لیے استعمال کیا اور یوں اس ائرپورٹ نے 16 سے 13 پوزیشن اپنے نام کر لی فرینکفرٹ ائرپورٹ کارگو کٹیگری میں بہت اہمیت رکتا ہے یہاں تین ان میں موجود ہیں جہاں سے دنیا کے پانچ پر آزموں کے 300 مقامات کے لیے پروازیں جاتی ہیں 6 کروڑ 44 لاکھ مسافروں نے یہاں سے بھی سفر کیا اسے دنیا کا 14 مصروف تین ائرپورٹ ہونے کا عزاز حاصل ہے ترکی کا سب سے بڑا ائرپورٹ استمبول اتاتر ائرپورٹ کانسل انٹرنیشنل کی فہرست میں پندھرمی پوزیشن پر ہے اس کا پرانا نام یہ سلکوئے ائرپورٹ ہے جسے بعد میں تبدیل کر کے ترکی کے پہلے سرز کے نام پر رکھ دیا گیا اور 2017 میں 6 کروڑ 37 لاکھ مسافروں کا سفر یہاں سے شروع ہوا آبادی میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک انڈیا کے اندرگاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ نے نیو یارک ائرپورٹ کی جگہ لے لی ہے ای سی آئی کے مطابق یہ ائرپورٹ جلد ایوییشن کے شعبے میں بڑا نام کمالے گا 6 کروڑ 34 لاکھ مسافروں نے گزشتہ برس اسے فضائی سفر کے لیے استعمال کیا سرکارنو ہارٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ دنیا کا سترمہ مصروف ترین ائرپورٹ ہے پچھلے سال 6 کروڑ 30 لاکھ مسافر کو یہاں سے سفری سہولت میں اثر آئیں اس ائرپورٹ کو پیسیفک ایشیا میں کنیکٹنگ فلائٹس کے لیے میگا ہب مانا جاتا ہے یہاں سے فی گھنٹہ ایکیاسی پروازیں گزرتی ہیں سنگاپور کا چانگی ائرپورٹ دنیا کا خوبصورت ترین ہوائی اڈہ ہے اور 1157 ایوارڈز اپنے نام کر چکا ہے یہاں سے ہر ہفتے 7000 سے زائد پروازیں اڑان بھرتی ہیں ایک سال میں 6 کروڑ 22 لاکھ افراد نے یہاں سے سفر کیا لیکن ائرپورٹ کانسل انٹرنیشنل کی فہرس میں اس کا اٹھاروہ نمبر ہے جنوبی کوریا کے شرل انچین کو دنیا کا سب سے ساف ستھا ائرپورٹ تسلیم کیا جاتا ہے اس ہوای اڈے پر گولف کوز، آئس سکیٹنگ، کسینو اور کورین کلچر کا میوزیم بھی موجود ہے 6 کروڑ 21 تاک مسافروں نے گزشتہ برس کے ہاں سے سفر کیا یہ ائرپورٹ دنیا کا انیسوہ مصروف ترین ائرپورٹ ہے اب آخر میں ذکر کریں گے امریکہ کے ڈینور ائرپورٹ کا جو بیسوی پوزیشن پر ہے یہاں کا محالیاتی نظام آئی ایس او سے تذبیق شدہ ہے اس ائرپورٹ سے 6 کروڑ 13 لاکھ سے زائد مسافروں نے 2017 میں سفر کیا سادیا سغیر بوائس آف سہود ایشیا